کوکر افتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھے کوکر افتار کی کوششیں تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے وہ جب بھی کرنا چاہیں کریں میں وکیل ہوں اگر افتاریوں سے تو آپ کو پتہ ہے کوئی ہمیں فرق ہی نہیں پڑھتا ہے لیکن اگر کوئی سوال ہے تو سر یہ جو آپ کا جنگلہ مشہور ہوا ہے وہ آپ کے فام بھلا بھی ہم نے دیکھا ہے تو آپ اس کو انجائے کرتے ہیں یا مائنڈ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی نہ کرنا چاہے سوال تو آئندہ نہ کرے گا نہیں نہیں میں مائنڈ تو بہت کم چیزیں کرتا ہوں لیکن یہ جو جملہ میں نے کہا تھا اس وقت صحافی نے مجھ سے سوال کیا کہ پروگرام جو ہے اس کا جاری رہا یا کیا ہوا تو پروگرام جو دا وہ تو آتا پائی ہماری شروع ہو گئی تھی تو میرے ذہن سے اچانک یہ لفظ نکل گیا اوڑ گیا اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ سارا پاکستان وڑ گیا کے بیچے لگے تھے اور اور چیز بھی اب مجھے خود آج ارانی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی گی کہ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ اس انداز میں یہ پیل آیا اور لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس پہ میمز بنا دیئے تو آپ کا انداز بہت پیارا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی پی جس لینے کیلئے اگر پاکستانی سے خوش ہے میری اس میں خوش ہی ہے آپ خوش ہیں تو ایک دفعہ دو رات ہے پروگرام تو کیا ہوا یا رہا وہ کیمرہ اگر آپ پر یہ لوگ فکس کر دینا لیکن دے کروں خیال کی طرف کر دینا ادھر کرو جی تیری طرف میری طرف کاسو یہ وڑ گیا یہ ہوتا ہے میرا میرے بانے لیے کل ہونا نا آج اس ہوتل کا ابتدا کرنے سے آزی روان ان کے جو اس ہوتل کے پروپرائیٹر ہیں یا مالک ہیں سلمان نصیر ان کا تعلق میرے ہوم ٹاؤن لکی مروت سے ہیں اور اپنے علاقے کے لوگ جو ہیں اگر یہاں پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں کوئی مضبط سرگرمیاں اپنے بچوں کیلئے حلال کر ازگار کماتے ہیں تو میرے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں ہمارا علاقہ بڑا پسماندہ علاقہ ہے ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہیں آمدن کے ذرائع بہت کم ہیں زمین ہماری ریتلیے سے رائی ہے تو لہٰذا ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں روزگار کے لیے ملک کے بڑے بڑے شاروں میں گئے ہوئے ہیں ان کی عمد ہے اس کو آئیڈیا آیا کہ ہم ہمارا جو مرغوب ہمارے ڈش ہیں اس کو صحبت کہتے ہیں اور اس کے علاوہ پلاو مہدیرہ تو اس مصروف علاقے میں انہوں نے ایک آغاز کیا ہے امیر واند خان میرے دوست ہیں بڑے مشہور جنرلیسٹ ہیں ہمارے علاقے کے اور ان کے اور نصیر صاحب کے انہوں نے مجھے دعوت دی اور میرے لیے اس لیے خوشی مقام ہیں کہ اس شار میں ڈالپینڈی میں بلکہ یہ ڈوینڈ سٹیز اب کہلاتے ہیں اس میں یہ ہوتل انڈسٹری یا ریسٹورانٹ انڈسٹری میں جو ہیں انہوں نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہیں اگر ان کی جو نیت ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو سرب کریں صاف سترہ کھانا دیں لذیذ ذائقہ ہو اور مجھے یقین ہے ہمارے اللہ کے کہ لوگ جب وہی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں بڑی محنت اوری منداری سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہوتل جو ہیں کامیاب ہوگا انشاءاللہ اور آپ سب کی دعائیں اس میں درکار ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ یا ان کے پسٹون جو کلائنس ہوں گے کیونکہ صحبت جو ہیں ان کو بہت پسند ہوتی ہے اس کو ہم پینڈا بھی کہتے ہیں تو میں جب یہ رننگ آئیس میں ہوگا ایک دفعہ پیرا ہوں گا اور جو میرے بس میں ہوگا اس کو سپورٹ کرنے کا وہ میں ضرور کروں گا آپ سب کی آمد کے بہت شکریہ میں کچھ تاخیر سے آیا ہوں مزارت خان ہوں لیکن آج کل نین کی گمی بڑھ رہی ہے تو وہ آنکھ لگ گئی اور جب اٹھا تو میں وہ پانچ سے چھے بچ گئے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا بھروت بھائی کھال آپ کا ایک